بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں فرانس اس وقت بہت زیادہ مشکل میں آ گیا ہے اور فرانس کی طرف سے اب تو اپیل بھی کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہماری پروڈکٹس کا ہماری مصنوعات کا بائیکارٹ نہ کریں اب تازر ترین بات یہ ہے اور مختلف ممالک سے یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ ہماری پروڈکٹس کا فرانس کی مصنوعات کا جو مختلف ممالک میں موجود ہیں ان کا بائیکارٹ نہ کیا جائے اور بائیکارٹ اتنا شدید ہو رہا ہے کہ احتجاج کے ساتھ ساتھ لوگ خود سے پروڈکٹس ہٹا رہے ہیں مختلف سٹور سے ہٹا رہے ہیں بائیکارٹ کر رہے ہیں ٹاپ ٹرینڈ ہے مسلم ممالک میں پاکستان میں کئی کئی گھنٹوں سے کئی دنوں سے جو ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ ہے وہ فرانس کے خلاف ہے مختلف حوالوں سے کہیں فرانس کے صدر کے خلاف کہیں مصنوعات کے بائیکارٹ کی بات ہو رہی ہے تو اس طرح سے مختلف ٹرینڈ ہیں اور دیکھا جائے تو یہ پوری امت مسلمہ تمام مسلمان جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں جو اپنے دین سے محبت رکھتے ہیں ان کا جذبہ نظر آ رہا ہے اور صرف یہ ان کے جذبے نے اللہ کے فضل اور کرم سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے یہ کام کر دکھایا ہے کہ فرانس جو ایک عالمی طاقت اپنے آپ کو کہتا ہے وہ اب یہ بات کہہ رہا ہے ہماری پروڈکس کا بائیکارٹ نہ کریں ان کی معیشت کو بڑا دھچکہ لگ رہا ہے بہت بڑا دھچکہ ابھی تو یہ شروعات ہے اور آگے چل کر پتہ نہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے تو دیکھئے یہ اب بات یہ ہے کہ اگر مسلم مالک کے جو لیڈران ہیں جو حکمران ہیں اگر وہ بھی اسی طرز عمل کا مظاہرہ کریں جو طیب اردوان نے ترکی کے صدر نے کیا جس طرح سے عمران خان نے کیا ہے پاکستان کے لیزرازم نے کیا ہے تو کیا کچھ ہو سکتا ہے کیا کچھ ہو سکتا ہے پاکستان نے بلا کر سفیر کو فرانس کے سفیر کو شدید احتجاج کیا ہے شدید احتجاج یہ گستاخانہ خاکوں پر اور فرانس کے صدر کے بیان کے خلاف اچھا اب اس سے پہلے کہ ہم اس پر اور بات کریں کہ کیا وزیرازم نے کیا کیا ہے اور صدیب اردوان نے کیا کہا ہے یہ معاملہ کس طرح سے شروع ہوا یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے میکرون فرانس کے صدر ہیں اور ہوا یہ کہ فرانس میں ایک استاد تھا اس نے اپنی کلاس میں گستاخانہ خاکے دکھائے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کے بعد اس کا قتل ہو جاتا ہے اچھا پھر یہ ہوا کہ جی اس کے بعد فرانس کے صدر کا بیان آیا کہ جی اسلام تو بہران کا مذہب بن گیا ہے اس کی وجہ سے بہران پھیل رہا ہے اور ہم ان چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور یہ اسلام کے لوگ جو ہیں ہم پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے مستقبل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ صدر نے فرانس کے صدر نے یہ حرکت کی کہ ان خاکوں کی اجازت دے دی اور امارت پر دکھانے کی اجازت دے دی اس پر پھر ظاہر ہے کہ جذبات نظر آئے مسلمانوں کے احتجاج شروع ہو گیا مختلف مسلم مالک میں احتجاج ہوا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بائیک آٹ کی بات ہونے لگ گئی جب یہ بیان آیا تو ترکی کے صدر طیب اردوان نے کہا کہ فرانس کے صدر کو اپنا دماغی علاج کروانے کی ضرورت ہے جو وہ اسلام کے خلاف اس طرح کی بات کر رہے ہیں اچھا اس پر فرانس کو اتنا غصہ آیا انہوں نے اپنا سفیر واپس بلالیا ترکی سے تو طیب اردوان نے پھر بڑی خوبصورت بات کہی ترکی کے صدر نے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ہمارے سرکار کے ہمارے آقا کے ہمارے آخری نبی خاتم نبیجین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بات کرتے ہیں اور ایک طرف یہ اپنے صدر کے خلاف بات برداشت نہیں کر رہے کہ یہ کہا کہ یہ اپنا دماغ کا علاج کروا ہے جس طرح اسلام کے خلاف یہ بات کر رہا ہے تو اپنے صدر کے خلاف تم بات نہیں سن سکتے تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ ہم مسلمان نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کو بات برداشت کریں گے تو یہ بڑا خوبصورت بیان تھا پھر وزیراعظم ران خان نے پوٹر پر آ کر اس پر تفصیل سے بات کی یعنی کافی زیادہ ٹویٹس کی اور مضمت کی فرانس کے صدر کی اور کہا کہ یہ وقت تھا یہ جو معاملہ ہوا اس کے بعد آپ چیزوں کو سمجھتے اور مذہب کو جوڑنے کی بات کرتے کہ کس طرح لوگوں کو جوڑا جا سکتا ہے اس چیز کو سمجھا جا سکتا ہے لیکن آپ نے الٹا انتہا پسندی اور دہشت کر دی اور نفرت کو اسلام کے خلاف نفرت کو فروغ دے دیا یہ جملے کہہ کر یہ باتیں کر کے نہ صرف یہ عمران خان نے کیا بلکہ فیس بک کے مالک مارک زکربر کو ایک خط بھی لکھ دیا اور اس میں انہوں نے ہولوکاوشٹ کا حوالہ دیا کہ جو ہٹلر نے کیا یہودیوں کے ساتھ اس پر اس کو ڈنائی نہیں کیا جا سکتا اس پر تو بین ہے تو فیس بک ہیٹ سپیچ کی بات کرتا ہے تو اس کو بھی شامل کریں آپ اسلاموفویہ اسلام کے خلاف نفرت اس کو سوشل میڈیا پر فیس بک کے جتنے پلاتفارمز ہیں اس پر بینڈ کیا جائے نہیں آپ دکھا سکتے اور اس میں پوری دلیلیں دیں عمران خان میں اب پاکستان میں سینٹ میں قومی اسمبلی میں متفقہ قراردادیں بھی اس کے خلاف آگئی ہیں یہ جو کچھ فرانس کی طرف سے کیا جا رہا ہے اب ہوا یہ ہے کہ ویڈیوز بھی شیئر ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر اور دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے فرانس میں بنی مسنوعات ان کا بائیکوٹ کیا جا رہا ہے ان کو مختلف جگہوں سے ہٹایا جا رہا ہے اور اب اس پر فرانس بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہے فرانس کی طرح سے کہا جا رہا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے یہ چیزوں کو غلط طریقے سے رنگ دیا جا رہا ہے جبکہ اس سے پہلے فرانس کا صدر کہہ چکے ہیں کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم قوانین کو مزید سخت کریں گے اور یہ ازادی ہے اور ازادی سے ہم پیچھے نہیں آٹھ سکتے ہر ایک کو ازادی ہے جو بھی کہنے کی تو پھر پاکستان کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں آپ اس طرح سے حملہ آور نہیں ہو سکتے یہ دہشت گردی ہے عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے قامتہدہ میں معاملہ اٹھایا تھا یہ اسلام و فوبیہ کے خلاف قانون سازی ہونی چاہیے قامتہدہ کی سطح پر ہونی چاہیے کہ پوری عالمی سطح پر دنیا اس چیز کو مانیں کہ یہ جرم ہے کسی بھی مذہب میں اور خاص طور پر جس طرح اسلام کے خلاف بات ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے پھر اسلام کے خلاف نفرت پھیلائی جاتی ہے اور اسلام میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ان کے خلاف بات کی جاتی ہے اس سے مسلمانوں کی دلازاری ہوتی ہے اور ہر جگہ پوری دنیا مانتیجی دلازاری کسی کا دل دکھانا یا اس کے خلاف یا حتیٰ کہ عزت کی بات ہوتی ہے عزت کی خلاف بات کرنا اس پر قامانین موجود ہیں تو پوری کائنات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی عزت ہے ان سے بڑھ کر کون عزت والا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی یہ کہہ دے ورفعنا لکھا ذکر کہ ہم نے آپ کے لئے آپ کا ذکر بلند کر دیا تو ان کی تعریف بھی کوئی کیا کس طرح سے کر سکتا ہے ان کے شانے شان جن کی تعریف اللہ تعالی کر رہا ہوں بہرحال گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ مسلمانوں کے مالک کے حکمرانوں کا کام ہے جس طرح شامل قریشی صاحب نے کہا ہے کہ جی پندرہ مارچ قائلہ دنوں نے بتایا ہے کہ اوائیسی کے لیول پر بھی ہم اس چیز کو اٹھائیں گے اور بھرپور آواز اٹھائی جائے گی ایک مضبوط آواز اٹھائی جائے گی تاکہ یہ ایک مسلمانوں کی طرف سے متفقہ ایک چیز جائے قامتہ دنگ اس طرح پر یہی اس کا حل ہے تو یہ عمران خان صاحب پہلے ہی پیش کر چکے ہیں اور آج پروگرام میں ڈاکٹر آمر علاقہ دوسین صاحب سے بات ہوئی انہوں نے کہا جب یہ اسمبلی بنی ہی تھی تب بھی میں یہ قرارداد لے کر آیا تھا کہ یہ اس چیز کا حل ہے اس کو اس سطح پر لے جانا چاہیے اور ان لوگوں کو فرانس کو ریلائز کروانے کے لیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کتنا غلط کر رہے ہیں فرانسی صدر کے خلاف یہ جس طرح سے ٹرینڈ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ ایبیرنیس ہے اور یہ جو معاشی بائیک آٹ ہے یہ ان کو سب سے زیادہ ہٹ کرتا ہے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ جی یہ کہتے تھے اچھا مسلمان ممالک میں احتجاج ہو رہا ہے ہمیں کا فرق پڑتا ہے توڑ پھڑ ہو رہی ہے سڑکوں پر لوگ نکل رہے ہیں اپنے ملکوں کا نقصان کر رہے ہیں اپنے ملکوں میں ہی اشتیال پھلا رہے ہیں اپنے ملکوں میں ہی توڑ پھڑ اور ہنگامے کر رہے ہیں ہمیں کا فرق پڑتا ہے یہ جو کام ہے معاشی بائیک آٹ کا ہو یا اس طرح سے احتجاج کا پانتدہ کے پلیٹ فارم پر اس کو لے جانا آخر اگر دیکھا جائے سب سے امپورٹنٹ اکٹ اوائیسی کے لیول پر ہو سکتا ہے لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اوائیسی کوئی بھی معاملہ ہو اس پر ایک بڑی ہی کمزور سی آواز نظر آتی ہے اسی لیے پھر پاکستان اور ترکی کی طرف سے جو پیانات ہوتے ہیں ان کو پوری دنیا میں زیادہ ہائلٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی مضبوط آواز تو بند رہے ہیں ایک بھرپور آواز تو نظر آ رہی ہے ایک بھرپور احتجاج تو نظر آ رہا ہے تو یہ باقی اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو بھی یہ کرنا ہے ابھی تو لوکل لیول پر یہ کہلیں کہ ہر ملک میں لوگ یہ کر رہے ہیں چاہے سعودی عرب ہو قطر ہو اردن شام لیبیا مصر کوئیت ان تمام ممالک میں قطر کبھی میں نے آپ کو ارز کر دیا یہ تو سامنے آ رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے بائیک آٹ ہو رہا ہے پروڈکٹس کا ویڈیوز چل رہی ہیں اور یہ کام بڑھتا چلا جا رہا ہے جس سے ایک طرح سے فرانس کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں کہ اب وہ اپیل کرنے پر اتر آیا ہے کہ یہ نہ کریں یہ ہمارے بائیک آٹ نہ کریں تو یہ اگر جاری رہتا ہے اور پھیلتا ہے تو یقین ان فرانس پر بہت زیادہ اس کی وجہ سے دباؤ آئے گا جو خود کو کہتا ہے ہم معاشری طور پر بہت طاقتور ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ دیکھیں کتنا فرق پڑھ رہا ہے یعنی اس کا اصل حل یہی نظر آتا ہے کہ تمام اسلامی ممالک کو ان کے حکمرانوں کو او آئی سی کے لیول پر ایک بہت سخت موقف اپناتے ہوئے واضح طور پر سٹیٹمنٹ لانی چاہیے قرارداد لانی چاہیے اور پھر اس کو یو این میں لے کر جانے قامتدہ میں لے کر جانا چاہیے اور اس پر قانون سازی کروانی چاہیے دعاوں کی درخواست ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار